اسلام علیکم فرینڈ ڈی جیوائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے جو کہ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے ایک بہت بڑی اور اچھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے امیگرینٹس کے لیے تو وہ کون سے امیگرینٹس اور کن کے لیے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کا مکمل تفصیل سے اور آخر تک دیکھنا پڑے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ یوکے سپاؤز ویزا کے بارے میں بہت ہی اہم اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے کہ یوکے کے سپاؤز ویزے کی کاسٹ کیا ہے اور پروسیسنگ ٹائم کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اور مزید سپاؤز ویزے کے نئے رولز دوزار بائیس میں کیا ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں تو جیسا کہ جو بھی سٹوڈنٹ ماسٹر لیول کی یا پھر پیچلر لیول کی سٹیڈی کرنے کے لیے یوکے میں جاتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سپاؤز کو بھی ساتھ لے کر جائیں تو اس سے متعلق بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ رہتے ہیں جیسا کہ کاسٹ کیا ہوگی پروسیسنگ ٹائم کیا ہوتا ہے اور ویزا کتنے دنوں میں آ جائے گا تو ایسے بہت سے سوالات سب ہی سٹوڈنٹس کو سپاؤز ویزے سے متعلق رہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ سپاؤز ویزے کی کاسٹ کے بارے میں تو سپاؤز ویزے میں دو مین سٹریٹیڈی ہوتی ہیں ایک تو انشورنس فی اور دوسری آپ کی امبیسی کی فی تو جو امبیسی کی فی اور میڈیکل فی ہوتی ہے تو وہ فکس ہی رہتی ہے اور اگر میڈیکل اور امبیسی فی اور وی ایف ایس کے چارجز کو ملا کے ٹوٹل کریں تو تقریباً اس میں پچاس ہزار تک آپ کو پے کرنا پڑتا ہے اور جب آپ ویزا پلائی کر دیتے ہیں تو نورملی آپ کو اس کا ریزلٹ جو کہ دس سے پندرہ دنوں میں مل جاتا ہے لیکن یہ واضح ہے کہ جو انشورنس کے چارجز ہوتے ہیں تو وہ چینج ہوتے رہتے ہیں یعنی کہ جو مین اپلیکنٹ نے انشورنس کے جو چارجز دیئے ہیں تو وہی سیم اماؤنٹ آپ کے سپاؤز کو بھی دینی پڑے گی اگر آپ دونوں ساتھ میں یوکے موو ہو رہے ہیں اور مزید جو انشورنس فیز ہوتی ہے تو وہ آپ کے کورس پر ڈیپینڈ کرتی ہے جیسا کہ آپ یوکے میں ایک سال کا کورس کرنے جا رہے ہیں یا پھر دو سال کا کورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جو فی ہوتی ہے تو وہ تقریباً ستر ہزار سے مور دین ایک لاکھ کے درمیان میں رہتی ہے اور مزید اس کے علاوہ جو چارجز ہوتے ہیں تو وہ فنڈ کے بھی ہوتے ہیں آپ کو فنڈ بھی شو کروانے پڑتا ہے تو اگر آپ کی یونیورسٹی آؤٹ آف لندن ہے تو پھر آپ کو کم از کم یعنی کہ انڈین کو آٹھ لاکھ اور پکستانیوں کو پندرہ سے بیس لاکھ کا فنڈ شو کروانا پڑتا ہے تو یہ ہیف کاسٹ رہتی ہے یوکے سپاؤز ویزے کی تو اب بات کرتے ہیں سپاؤز ویزے کی پروسیسنگ ٹائم کی تو جیسا کہ پہلے یہ ٹائمنگ جو کہ چھ ماہ کی تھی یعنی کہ چھ ماہ میں سپاؤز ویزے کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے لیکن اب دوزار بیس میں پروسیسنگ ٹائمنگ کو چینج کر کے آٹھ سے نو ماہ کر دیا گیا ہے یعنی کہ آٹھ سے نو ماہ کے درمیان آپ کو ڈسین دے دیا جائے گا تو فرین یہ ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی جو کہ سپاؤز ویزے کے حوالے سے آپ لونگ سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لازمی طور پر لائک شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ